بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپیج جی کے اگینڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کی ایک جو کہ ایک سٹوڈنٹ میرے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ جناب دنیا پور سے تعلق ہے ان کا جسٹرک لودرن سے جو کہ پٹواری جناب وہ برتی ہو گئے ہیں تو آج وہ جناب مجھے ملاقات ہوئی ان سے اور انہوں نے جناب مجھے ایک ٹریٹ وغیرہ بھی تھی ماشاءاللہ بہت شکریہ ان کا تو وہ جناب اید پٹواری جو ہے برتی ہو چکے ہیں میرٹ پر ان کی جو ٹائپنگ سپیڈ تھی وہ ٹائپنگ سپیڈ جو تک سکسٹی ٹو آئی تھی اردو کے اندر بھی ان کی اچھی خانسی ٹائپنگ تھی مظرہ فورٹی پلاس میں تھی تو برحال میرٹ نمبر جناب سیکنڈ پر جمدود ہیں راشد نویز سان آف شمشاد علی جناب ان کو ہم کانگریچولیشن کہتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے دفتر میں تشریف لے کر آئے اور اپنا استاد کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ایک بڑا پانے کہ وہ دفتر میں تشریف لے کر آئے اور شکریہ ادا کرنے کے لئے اور اپنی خوشی کا ادار کرنے کے لئے تو جناب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندل اپنے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگا رہتا ہے کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی جو نیک آدمی سے کوئی اچھا کام کروا دیتا ہے تو اس طرح جناب یہ جو اسسسٹنٹ کمیشنر تھے انہوں نے بہت ایماندار آدمی تھے انہوں نے میرٹ پر سب کو سیلیکٹ کیا اور جو حق دار تھے ان کو حق دیا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کی ایک بندہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیو آفیس فیصل آباد وہاں پر میرے دو تین سٹوڈنٹ تھے جو سیلیکٹ ہوئے میرٹ پر اور اسی طرح اگر ہم آرٹیو ایک اور کی جگہ بات کریں وہاں پر میرٹ پر ہونے کے باوجود بھی ان کو سیلیکٹ نہ کیا گیا تو خیر بات یہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے اصل بات یہ ہے کہ جناب والا کہ قسمت اور مقدر کی بات ہوتی ہے قسمت اور مقدر نہیں تھا تو اس لئے جناب نام نہیں آسکا تو اگر آپ بھی محنت کے ساتھ لگے رہیں گے محنت کے ساتھ چلتے رہیں گے ایک دن ایسا ضرور ہے گا کہ آپ کو جو ہے چانس ملے گا اور آپ ایک اچھی بوس پر آ جائیں گے جو بندے اس طرح کا مطلب ہے اویل کرتے رہتے ہیں چانس اویل کرتے ہیں اور محنت سے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ ایک دن نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں تو جناب میں یہی آپ کو کہوں گا کہ کسی کے اوپر بلیم لگانے کی بجائے کسی کے اوپر وہ کرنے کی بجائے اپنے جو ایریاز ہیں جو آپ کے جو جن کے اوپر آپ کا بیک گرونڈ بہت ویک ہے ان ایریاز کو آپ سٹرانگ کریں اپنا جنر نارج بڑھائیں اپنا اسلامیات بڑھائیں آج کل اگر آپ جاب چاہتے ہیں گورنمنٹ کی جاب ہو تو آپ کو ہر فنوال ہونا چاہیے آپ کو کمپیٹر کا ایم ایس آفیس آپ کمپیٹر کی جو ایک بیسک نیڈز ہیں ایک دفتر کے اندر وہ ساری اندھ چاہیے آپ کو کسی کو ای میل کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی کمپیٹر کی ٹائپنگ اردو انگلیش ایم ایس آفیس یہ اور اس کے علاوہ انگلیش کے اندر تھوڑی بہارت رکھیں یہ اپنے آپ یہ ایریاز ہیں دو بہت ہی ایمپورٹن آپ دیکھیں ایک ایسی جو ہے یعنی ساب انسپیکٹر بھتی کر رہے ہیں اور اس کے اندر سلیبہ زیلی لکھ ہوئے کہ جناب فورٹی پرینڈ انگلیش ہے گی فورٹی پرینڈ کمپیٹر رہے گا تو پتہیں جناب انگلیش زیادہ کیوں دی ہے کمپیٹر زیادہ کیوں دی ہے کیونکہ آگے کمپیٹر آئیس سسٹم ہو رہا ہے تو اسی طرح آگے ہر جگہ کمپیٹر آئیس سسٹم ہوگا تو جناب میں آپ کو یہی مشورت دوں گا کہ آپ اپنے کمپیٹر کے جو ایریاز ہیں ان کو سٹرانگ کریں اور اسی طرح جناب والا اپنے آپ کو مطلب ہے کہ اچھی طرح سے بنائیں تاکہ آپ بھی اپنا اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ اچھا وقت اور بورا وقت جو ہے وہ ضرور آتا ہے آپ سنڈ ہون لائف کا پارٹ ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی طرح سے محنت کریں اور آپ آگے جائیں جناب راشد نوید سانف شہزاد علی میرٹ نمبر ٹو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ جناب آپ مزید ترقی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں کیونکہ جناب میں بتاؤں کہ یہ امارے ساتھ جو ہے سوچلے ایک سال سے پڑھ رہے ہیں اور ان کا یہ جدبہ ہے کہ ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سر میں اس سے بھی اچھی جاب کے لیے اپنے پرپریشن جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور آپ کو جناب ہر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اتا کریں تینکی ویری مہت شکریہ اللہ حافظ